ہو گئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جب مدینے والوں کو مٹھا پانی نہیں ملتا تھا بیر رومہ خرید کر کے وقف کس نے کیا انہیں کہا انتا آپ نے کیا انہیں کہا آج مجھے پانی نہیں دیتے ہو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خرید کے دینے والا کون تھا انہیں کہا انتا آپ تھے انہیں کہا کہ جائش الاسرہ کے زمانے میں غدوہ تبو کے موقع پہ نو سو اوٹ ایک سو گھوڑا اور پانچ کے سونا دینے والا کون تھا انہیں کہا انتا آپ تھے انہیں کہا حضور کی دو بیٹیاں کس کے گھر میں ہیں انہیں کہا آپ تھے انہیں فرمایا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں جل کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی قتل کرے اس کو کساس میں قتل کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ کوئی بوڑا ہو شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور ایک یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے الحمدللہ میں اسلام پہ قائم ہوں میں نے آج تک کسی چونٹی کو بھی قتل نہیں کیا زنا تو بڑی بات ہے میں نے کسی غیر محرم عورت نے چہرے پہ نظر بھی نہیں جائے تم مجھے آخر کیوں قتل کرتے ہو لیکن بروائیوں نے کہا کہ بلکل نہیں ہم ہر حال میں آپ کو قتل کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر میں اترے کمزوری ہو گئی تھی چاریس لن پانی بھی نہ دیلے کھانا تو کھانا ہے لیکن حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب پیاس شدت کرتی ہے اور پران پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو پیاس بن جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو سوڑا سا سو گئے دن میں قیلولے کے لیے اور جب اٹھے تو اپنی بیمی نائلہ کو بلایا اور فرمایا کہ نائلہ معلوم ہوتا ہے میرے شہیر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ عثمان ہم تو تیری انتظار میں ہیں آج افطار ہمارے ساتھ کرو تو اس لیے فرمایا کہ نائلہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے ایک تو مجھے پجامہ دے دو میں پہن لوں تاکہ باغی مجھے قتل کریں تو نہیں میرا صندر میں کھل جائے آپ نے پجامہ پہنا کپڑے پہنے اور قرآن شریف لے کے پہنا شروع کیا اور اللہ دبارک و تعالی کی شان ہے کہ بلوائیوں نے دیوار کے پچھلے حصے سے قود کے اندر آئے اور ایک ظالم نے لوہے کی لٹھ ہماری حضرت عثمان کے ساتھ پہ اور اس کا خود کا فوارہ جو نکل دیسی آیت پہ احفظ آیا کفیقہ اللہ وہو السمیع العلیم بیمی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے تلبار مار کے ان کے عملیاں کٹنی اور ایک ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ جاڑا آیا اور داری پہ کر کے دوانچے پہتے ہیں جب وہ سے تھپٹ مارا تو بیمی نائلہ نے بدعا کی فرمائے اللہ تیرے ہاتھ کو خوش کر دے اور اللہ تجھے لولا لنگڑا اندہ کر دے اور اللہ تیری مغموت کبھی نہ کرے حضرت عثمان اسی آلد نے بلان پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے اور روح نکل گئی لیکن ظالم انہیں پہلی سینے پہ جڑھ کے کھوٹتے رہے آمی بسنی حضور کی اور آج مظلوم عثمان کو جنادہ نہیں اٹھانے دیتے دو دن بغیر جنادے کے آپ اپنے مکام میں رہیں حضرت علی نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت عثمان کا تجہیزت تک فین بھی نہ ہو انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ رات کو حضرت عثمان کو گھر سے نکالا اور لالٹین لیے ہوئے بی بی نائلہ آگے جب رہی تھی کہ شاید بلوائی جو ہیں وہ عورت کا حیاء کریں اور بڑی مشکل سے صرف اٹھانہ آدمی انہیں حضرت عثمان کا جنادہ پڑھا جن میں امامت کرنے والے حضرت جب ایرے پہ مطام تھے اور جنت البقی کے آخری کنارے پہ حضرت کو دفت کیا گیا اور صحابہ نے کئی دل تک آپ کی قبر پر بھی نگرانی رکھی کہ کہیں بدبخت جو ہیں وہ قبر سے نکال کے بھی حضرت عثمان کی بے حرمتی نہ کریں حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا ایک آدمی میں نے دیکھا لولا لنگڑا اندھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہم مغفر لی وما ذنو انتغفر لی اللہ میرے گناہ ماف کر دے لیکن مجھے گمان ہے مجھے گناہ ماف نہیں کریں محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ایسی دعا سب گہران ہوا میں نے جب فارغ ہوئے دوافصر سے پوچھیں کیسے دعا کر رہے ہو اللہ سے بخشت مانگنی چاہیے یہ تو نہیں کہ مجھے گمان ہے آپ مجھے ماف نہیں کریں گے انہیں کہا کہ محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کو تھا پڑھنا تھا تو مجھے ان کی بیوی میں تین دعائیں دی تھی انہیں تین دعائیں دی تھی کہ اللہ تیرے اس ہاتھ کو خوش کر دے اور انہ تجھے اندہ کر دے اور انہ تیری قوی مغفر لگ رہے یہ دیکھو میرا ہاتھ لگنی کتنا ہو گیا وہ دعا بھی لگ گئی میں اندہ بھی ہو گیا یہ بھی لگ گئی اب تیسری کا بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے خدا ماف نہیں کریں گے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام کو موقع ملا اور اسلام کے اندر فجنوں کے ابتدا ہو گئی آپ کے فضل بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے لیکن وہ جو ابتدا ہو چکی تھی اس کے بعد وہ فطریں بڑھ لے گئے جنگ سفین ہے جنگ یمد ہے وہ تلوار جو حضرت عثمان میں اٹھی تھی اسلام کے خلاف ہمیشہ جبتی رہی اللہ ببارک و تعالی ہمیں آپ کو اور سب کو صحیح اقیدہ اور صحیح معنوں میں اصحاب رسول کے محبت رسیم فرمائیں وما علینا عید البلاہ